انہوں نے جواب خود ہی دے دیئے ہیں نا کہ مسلمانوں کو اگر کنورٹ کرنے کا ہے تو پانچ لاکھ خرچ آتے ہیں کر کے دیکھیں دھرم پریورتن کرنا ہے ہندوستان کے اندر کانسٹیوشن کے اندر الاؤڈ ہے خانون کے اندر الاؤڈ ہے الاؤڈ کیا نہیں ہے جب آپ کسی کو لالس دیتے ہیں جب آپ کسی کو ڈرہا دھمکا کرتے ہیں اور یہاں پر آپ لالس دے رہے ہیں کہ صاحب پانچ لاکھ روپیے کا اور میرے حساب سے آج سے ایک دو مہنے پہلے یہاں پر ایک کچھ کلومیٹر دور کے اوپر ایک چھوٹے سے بچے کو سات لوگوں نے کڈنیپ کیا کڈنیپ کیوں کیا کہ انہیں گپت دھن کہیں سے خوجنا تھا وہ بچے کو لے کے گئے انہوں نے گپت دھن خوجنے کے اور اس کی ہے تو بلی چڑھا دیئے ہیں کیوں کیونکہ دولت کے پیسے کی لالس کے اندر ہندوستان بہت غریب ملک ہے صاحب میرا تو یہ کہنا ہے کہ اگر آپ مجھے اگر رسس والے وشوہ ہندو پریشت والے دو کروڑ روپیے میرے ہاتھ میں دے دا لے ہو آپ مجھے بتائیے گا کہ دو سو لوگ میں کھڑے کر دوں گا آپ کو وہ جو دھرم کے اندر آپ کو ان کو کنورٹ کرنے کا ہے کروالی جیگا کہ پیسہ جو ہے لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے لوگ مر رہے ہیں کسان لوگ مر رہے ہیں اگر آپ ایک ایک کسان کو اگر دو دو پانچ پانچ لاکھ روپیے اس کو آج جینے کی وہ پڑی ہوئی ہے اس کو جینے کی فکر کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ دو سو لوگوں کو ہم نے لے کے آئے ان کو مسلمان بنا دیئے ہیں کر کے آپ مجھے دو کروڑ دیجئے میں ہے تو آپ کو بنا دیتا ہوں کون سے دھرم میں آپ کو چاہیے میں ان کے کنورٹ کر کے دکھا دیتا ہوں تو یہ آپ غریبی کا مزا کھڑا رہے ہیں اگر آپ کو اگر اپنے دھرم کے بارے میں اتنا ہی یہ ہے تو جائیے ناکپور کی سڑک کے اوپر آر ایس ایس والوں سے کہوں گا کہ جائیے کتنے لوگ سردی سے ٹھٹور رہے ہیں آپ جائیے کسان لوگ کتنے مر رہے ہیں آپ جائیے اور دیکھئے گا کہ لوگوں کی کیا حالت ہے کر کے وہ دھرم ہے آپ کا اگر آپ اپنے دھرم کو بڑا مانتے ہیں تو آپ یہ غریبی ہٹائیے گا یہ مت کریے گا کہ غریب دو سو لوگوں کو لے کے آئیے گا ان کو پیسے دیجے گا اور بولیے گا یہ ہندو تھے اب یہ مسلمان ہو گئے یہ ہندو تھے یہ مسلمان ہو گئے یہ ناٹک بند کر دیجے گا